ہم چاہتے ہیں کہ آدانی کو جو سارا بزنس دیا جا رہا ہے چاہے وہ ریلویز ہے چاہے جو مرضی ہے ہر ایک میں آدانی ہی آگے آئے ہیں تو یہ ہمارے کو اوبجیکشن ہے ہم اس میں ایک انکوائری چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی ایک کمیٹی بڑھنی چاہیے اور وہ اس کی جانچ کرے دوسری ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ جو اسی بی آئی کی چیرمن ہے ان کو ہٹایا جائے اب تو ہنڈن برگ نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بھی یہ گھٹالے ہو رہے ہیں اس میں آدانی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آدانی جی یہ سب کچھ دیش میں کیا پورے بزنس کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ مودی کی سرکار کا بھی بہت بڑا رول ہے اس لیے ہم یہ انکوائری چاہتے ہیں اس کی انکوائری ہو تو تب یہ پانی کا پانی ہوگا اور صاف بات سامنے لوگوں کے سامنے آئے گی کب تک یہ پروٹس جاری رہے گا ہم کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا یہ بائیس تھاری کو پورے دیش بھر میں پروٹسٹ ہے اور ہم اس آواز کو اٹھائیں گے ہم دیکھتے ہیں اس کا گورنمنٹ آف انڈیا کیا رسپونس دیتی ہے کیا بات کہتی ہے پھر ہم اگلی بات پھر سوچیں گے ہماری پردیش دیش کے ہوایی میں ہمارے جو بریش مہتا ہے راملال جی جو پورو میں مرکری رہے گھنگو رام جی اور ہمارے دش کمار جی اور سنجے ہواستی جی ہمارے راکتہ جی اور ہمارے جیشوند چھاستہ جی ہمارے جیلہ شملا سے بلاؤ کانگریس کی مجھے کے ادھیکش کریں ہماری مہیلہ کانگریس اور ہماری سیوہ در ہمارے سوئی دیوہ کانگریس کے کارے کرتا شامل ہو یہ سانکتے ہیں آج ہمارا جی رہا ہے جیسا ہماری پردیش دیش نے کہا کہ یہ سرکار کے اندر کی ہے لگاتار گھوٹالوں پر گھوٹالے کر رہے ہیں چاہے رافیل گھوٹالا ہو یا الیکٹرول بانڈ گھوٹالا ہو اور ابھی جو بیس آزار کروڑ کا یہ میگا گھوٹالا سامنے آیا ہے اسے پورے دیش میں نہیں پورے وشوں میں کھلبلی مچے کہ کس طرح سے جو پردہن منتری ہیں ان کے جو میتر ہیں اڈانی وہ کس طرح سے گھوٹالا کر رہے ہیں اور جو ایسی بی کی چیئر پرشن ہے ان کی سرپتہ بھی سامنے آئی ہے کیونکہ ان کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہو جو نبیشک ہے ان کا وشواس جو ہے ہم نے جو ہے سپریم پورٹ سے گھوار لگائے لیکن جس طرح سے معاملے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے وہ اپنے آپ میں اس بات کو انگیت کرتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے اس گھوٹالے سے جو ہے بچانا چاہتی ہے اڈانی کو اس لیے کانگریس پارٹی نے یہ نینے لیا ہے کہ ہم پورے دیش میں اجاگر کریں گے اور ہماری جو مکھیں مانگ ہے جیسا یہاں کہا گیا کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے بھی گھوار لگاتے ہیں کس معاملے کی جو جانچ سپیڈی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ جتنا جتنا ڈیلے ہوگا اتنا نقصان ہوگا جیسے کہتے ہیں کہ جو ڈیلے ہے تو جسٹس ڈینائے جتنا ڈیلے ہوگا اتنا جسٹس نہیں ملے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے دیش کو جانے کا حق ہے اس لیے جو جو ہے جانچ کریں اور جی پی سی کی مانگ کو لے کر ہم پورے دیش میں دھرنا دے رہے ہیں اور یہ تو شروعات ہے آج سانکیتک ہے اور آنے والے سمیے میں ہم تمام ان کو ٹالوں کو لے کر جانتا کے بیچ میں جائیں گے اور جانتا کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے جو کیندر میں موڈی سرکار ہے وہ جانتا کو لوٹ رہی ہے دیش کو لوٹ رہی ہے اور چند جو پونجی پتی ہے جو ان کے متن ہیں ان کو فائدہ پہنچانے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور دیش کی ہماری جو ارث برستہ ہے وہ لگاتار جو ہے گرتی جاری تو ہم اس مان کو لے کر آنے والے سمیے میں اور جور شور سے جو ہے پردرشن کریں گے آج کا یہ ہمارا یہ جو پردرشن ہے یہ ہے کہ وہ سمکیتک پردرشن ہے